سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی زندگی محض دھوکہ اور فریب ایک نصیحت جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے ارشاد باری طالع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْذَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِجٍّ وَلَا شَفِيعٍ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ اللَّهِ أُخَذْ مِنْهَا اُلَائِكَ الَّذِينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ سورة الْأَنعَام آیت نمبر ستر ترجمہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور اس قرآن کی ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہو تاکہ یوم حساب کوئی جان اپنے کیے کے وعبال میں نہ پھز جائے اور اس روز اللہ کی سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارشی اور وہ دنیا کی ہر چیز بدلے میں دینا چاہے تو نہ لی جائے گی یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتود کے سبب ہلاکت میں ڈالتیے گئے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور ددناک عذاب ہوگا اس کفر کے سبب جو وہ کرتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ